اسلام علیکم ویوورز میں یوٹیوب چینل کی نیو ویڈیو میں آپ سب کا ویلکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ دیکھ رہے ہیں میری بیکنگ کی اپیسوڈ نمبر ٹونٹی جس میں آج ہم بنائیں گے بہت ہی سمپل اور کم ڈیکوریشن والا برث ڈے کیک چلیے تو شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے مولڈ کو گریز کر لیا ہے یہ میتھرڈ جو ہے سب سے پہلے کر کے رکھ لینا چاہیے تاکہ جیسے ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تو ہم لوگ ایزیلی اس کے اندر ڈال سکیں یہ سٹیپ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم لوگ روم ٹمپریچر ٹو ایگز لیں گے اس کو ہم لوگ باؤل میں شامل کر دیں گے یاد رکھئے گا تھنڈے اینڈے ہم لوگوں نے بلکل بھی نہیں لینے ورنہ وہ اچھے سے بیٹ نہیں ہوں گے بہت ہی زبردست ہمارا آج کا جو کیک ہے وہ ریڈی ہونے والا ہے آج ایک چھوٹے سی بچے کی برث ڈے تھی جس کی ممہ نے کہا تھا کہ اس کا بلکل سمپل سا کیک بنانا ہے اور ہیپی برث ڈے اور اس کا نیم جسٹ مینشن کر دینا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لی جائے کہ بجٹ فرینڈلی جو ہم لوگ کیک بنائیں برث ڈے کیک ہو چاہے کسی کی گفٹنگ کیک ہو تو ہم لوگ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں صرف فر صرف ٹو ایک سے ہم لوگ اتنا بڑا کیک بنائیں گے ڈے سے دو پاؤنڈ کے قریب ہمارا جو کیک ہے وہ ریڈی ہوگا ایک جو ہمارے وہ اچھے طریقے سے بیٹ ہو گیا میں نے اس میں ہاف کپ جو چینی تھی وہ شامل کر دی تھی اور ان کو پان سے سات منٹ اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ون فورتھ ونیلی سن کے شامل کر دی ہے اور چانچ سے پانچ چمچ میں اس میں کوکنگ آئل کے شامل کر دوں گی اس کے بعد ہم لوگ اس کو ایک سے دو سیکنڈ کے لیے دوبارہ سے بیٹ کر لیں گے تاکہ جتنی بھی اگریڈنٹس ہیں وہ ایگ اور چینی میں ڈیزولو ہو جائیں اس کے بعد میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اس کو سب سے پہلے میں نے اچھے سے چھان لیا ہے اس کے بعد ہاف کپ میدہ جو ہم اس میں شامل کر دوں گی اور ہاف چمچ میں اس میں بیکنگ پاورڈر کا شامل کر دوں گی اب اس کو ہلکی ہاتھوں سے ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میدے کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی گٹلی یا لمز وغیرہ نہ رہ جائے اب باقی کا جو میدہ تھا وہ ہم لوگ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ دیکھیں ایک سمودھ سا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے اور جو میدہ ہے وہ ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے اس میں مکس کرنا ہے اور یاد رکھئے گا ویورز ہم لوگوں نے جو ایک کا فلفی پن ہے اس کو بلکل بھی ریموف نہیں کرنا ہے نہیں تو ہمارا جو کیک ہے وہ اچھے سے بیک نہیں ہوگا اس کے بعد ہمارا جو بیٹر ریڈی ہو گیا ہے وہ ہم لوگ مولڈ میں شفٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا کریمی سا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہوا ہے ایک دفعہ ہم لوگ چمچ کو اس طریقے سے اندر گھما لیں گے اس سے ہمارا جو کیک کی اوپر بیس ہے وہ بالکل ایکول ریڈی ہوگی تھوڑا سی اس کو ٹیپ کر لیں گے تاکہ ائر بابلز جو ہیں وہ بھی ریموف ہو جائیں یہاں پہ میں نے پتیلی کو دس سے پندرہ منٹ ہائی فلیم پر پری ہٹ کر لیا تھا مولڈ رکھنے کے بعد اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر ٹونٹی سے ٹونٹی فائیو منٹس کے لیے بیک کر لیں گے ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا کیک چیک کریں کتنا کمال کا ریڈی ہوئے ہے ٹوٹ سٹک سے چیک کر لیا ہے بلکل کلین آئی ہے تو اٹس مین ہمارا جو کیک ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم لوگ اس کو نکال لیں گے چھوڑی کی مدد سے پہلے ہم لوگ اس کی جو سائیڈز ہیں اس کو نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا جو سائیڈ لیئر ہے وہ نکال لیں گے چیک کریں ہمارا سپونج کتنا زبردست ریڈی ہوا ہے اس طریقے سے سپونج ریڈی ہوگا تو ہمارا جو کیک ہے وہ بہت ہی مزیدار کا بنے گا اب اس کا جو بٹر پیپر ہے وہ بھی ریموو کر لیتے ہیں تقریبا اس کی ہم لوگ تھری لیئرز بھی بنا سکتے ہیں آلموسٹ ہم لوگ ٹو لیئرز ہی بنائیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست سوفٹ اور سپونجی سا ہمارا کیک ریڈی ہوا ہے اگر چینل پڑھنی ہوئا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا یہاں پہ میں نے ویپی ویپ کی کریم لی ہے ہاف کپ میں نے کریم لی ہے اس کو پہلے میں اچھے طریقے سے بیٹ کر لوں گی تاکہ اس کا جو ٹیکچر ہے وہ ڈبل فارم میں آ جائے اگر میری بیکنگ کی اپیسوڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں نے بہت سی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگ کے لیے ڈالی ہوئی ہیں کیک کی بیس جو ہماری تھنڈی ہو گی تھی اور کریم جو ہے وہ بھی بیٹ ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے اس کی ٹو لیئرز بنا لی تھی اور میں نے پانی میں شگر کو ڈال کر اچھے طریقے سے ڈیزولف کر لیا تھا وہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر لگانا ہے سوک کرنا ہے اس سے جو ہمارا کیک ہے وہ بہت ہی زبردست سوفٹ سا ریڈی ہوگا فرسٹ لیئر پر میں نے کریم جو ہے وہ اچھے طریقے سے سپریڈ کر دی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کی سیکنڈ لیئر رکھیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے سوپ کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے جب ہم سیٹ کریں گے تو اس کی جو بیس ہے اور ڈیکوریشن ہے وہ ایزیلی ایکول بنے گی اس کے بعد باقی کی جو کریم ہے وہ بھی ہم لوگ لیئرز کی اوپر ڈال لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ سپریڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ساری کریم جو ہے وہ لگا لی ہے اور اس کو نائف کی مدد سے میں سیٹ کر لوں گی بہت ہی ایزی لی ہم گھر کی انگریڈینٹ سے بھی اس کو جو کیک کو ہم لوگ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہر چیز ڈیکوریشن کی ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں میں نے وائٹی کریم میں ٹو کلرز ایڈ کیے تھے سائیڈ پر تھوڑی سے ہم لوگ سٹک کو رکھیں گے ٹوٹ سٹک جو ہوتی ہے بڑی والی وہ رکھیں گے تو ہم لوگ کلر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے فوڈ کلر جو ہوتی ہیں دونوں سائیڈوں پر میں نے فوڈ کلر ڈال دیا تھا اور اس طریقے سے یہ اس کی ڈیکوریشن بن گی تھی بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور کیجئے گا آپ لوگ کے بھی اسی طریقے سے جو کلر والے آپ لوگ ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کی ڈیکوریشن بن جائے گی یہ دیکھیں میں نے ہیپی برٹ دے ازیفہ لکھاتا ہے بچے کا نم ازیفہ تھا اللہ پاک اس کی لمبی زندگی کرے اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ